اسلام علیکم میں ہوں شاہد حسین امید کرتا ہوں آپ سب خرید سے ہوں گے یہ ویڈیو خاص طور پر گزشتہ روز ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم کیوں پاکستان کی طرف سے جو وفاقی حکومت کا اتحاد ہے یا اہمینیز ہیں ان کی طرف سے ان کے اسیفے لے لیے گئے تھے اور یہ دعویٰ کیا گیا تھا جو مرد شماری کے عدد شمار ہے یا صحیح طرح سے کراچی اور حیدرباد کی خاص طور پر آبادی کو نہیں گنا گیا عمام کو نہیں گنا گیا تو اس تناظر میں احتجاجن اسیفہ دیا گیا اور یہ اعلان کہا گیا کہ یہ نہ صرف حکومت کو چھوڑ کا الگ ہو جائے گی حکومت ایمکیوم بلکہ مزید بھی سخترین لاحہ عمل کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا اور یہ خبریں منظر عام پر رہی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو معلوم ہے کہ وفاقی حکومت متحرک ہوئی وزیراعظم متحرک ہوئے اور اس کے بعد پھر ان کو باقیدہ طور پر ایمکیوم پاکستان کے وفت گو جو ہے انہوں نے بلا لیا اور نہ صرف بلایا بلکہ مذاکرات بھی ہوئے اور بڑی خاص پیشرفت ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ پیشرفت ملاقات کے دوران کیا ہوا اور ایمکیوم پاکستان کی طرف سے باقیدہ طور پر اوفیشل سٹیٹمنٹ کیا جاری کیا گیا اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ جب یہ خبریں نشرویں خبریں سامنے آئیں کہ ایمکیوم پاکستان نے صریفے لے لیے ہیں اپنے جو ایمین ایز ہیں ان کے تو اس کے بعد پھر اگلی خبر یہ زیرگردش تھی کہ اگر وزیراعظم پاکستان جو شہباز شریف صاحب ہیں اگر وہ اعتماد کا ووڈ لیتے ہیں تو ایمکیوم جو ہے وہ ان کو بھرپور اعتماد کے ووڈ میں یا ووڈیں کا جو عمل ہوگا اس میں وہ شرکت کرے گی ایک فیصد بھی پیچھے نہیں ہٹے گی تو بہرحال پھر اس میں لوگ سوال کرے تھے کہ یہ بنیانی طور پر تھا کیا کہ اگر آپ ایک طرف حصیفے دے رہے ہیں اس کے بعد پر دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ یہ ساری جو آدم اعتماد کی یا اعتماد کا ووڈ لینا ہے تو ایمکیوم جو ہے وہ کس طرح پر اس میں شرک ہوگی باہرحال سیاسی جماعتوں کا ایک موقف ہوتا ہے احتجاج اور اس طرح کے جو سیاسی طریقہ کار ہے سیاست ان کا بالکل حق ہے ایمکیوم پاکستان کا یہ ماننا ہے کہ سندھ کے شہری آبادی کو حقوق لانے کے لیے ساری جدوجہد جاری ہے اچھا سٹیٹمنٹ پر جانے سے پہلے ایک ویڈیو گزرستہ رات یا تھوڑا سا اس سے پہلے دوپہ تک یہ منظر آم پر رہی تھی جس میں ایمکیوم کے جو ڈیپٹی کنوینئر ہیں مصویٰ کمال صاحب انہوں نے بانی ایمکیوم الطاف حسن صاحب سے کچھ سوالات پوچھے ہیں اور عوام سے بھی عوام کو گواہ بنا کر انہوں نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے سوشل میڈیا پر ذریع کردش ہے یقینی طور پر آپ سب نے دیکھا بھی ہوگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ان کی آواز میں وہ آپ کو سناؤں اور آپ بھی یہ سوچے گا کہ بنیائی طور پر یہ معاملات کہاں جا کے رکے گا کہاں جا کے ٹکے گا کہاں جا کے یہ معاملات تھمیں گے لوگ پریشان ہیں کہ بنیائی طور پر مہاجر جو کمیورٹی ہے مہاجر قوم ہے ان کی آپسی لڑائی ختم نہیں ہو رہی مزید طول پکڑ رہی ہے تو وجہ کیا ہے تو بہرحال یہ آپ سنیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی سوچیں مصطفیٰ کمال صاحب جو فرما رہے ہیں اب وہ بھی آپ دیکھیں اور کیا سوال ان کے ویلڈ ہے نہیں ہے ظاہرے فیصلہ امام نے کرنا ہے لیکن یہ آپ سوال لازمی سنیں پچھلے جنوں کسی نے مجھے ایک کلے بھیجا اور اس میں لندن سے بیٹھ کر عطا حسین پوری دنیا بھر میں اپنے کارکونوں سے خطاب فرما کر یہ فرما رہے تھے اور ہم دردوں سے کہ ان کو پیسے چاہیے یہ جو لندن کی پرابٹیز کا فیصلہ ہوا ہے اس کے خلاف اپیل میں جانا ہے اور اپیل میں جانے کے لیے جو لائر کی فیس ہے وہ تقریباً ڈیڑھ لاک پونٹ ہے تو وہ ڈیڑھ لاک پونٹ تمام اپنے دنیا بھر کے کارکونوں سے مانگ رہے تھے اور اس کا طریقہ دار بھی بتا رہے تھے کہ اس پیسے کو کیسے بھیجا جائے ذرا وہ کلپ دیکھئے جس میں عطا حسین صاحب دنیا بھر سے اپنے کارکونوں سے پیسے مانگ رہے ہیں دیکھئے تمہارے عطا حسین کے پاس جذبہ ہے جوش ہے جنون ہے پر پیسہ نہیں ہے پلیس ولینٹر علی پلیس ٹونیٹ ایس مچ ایس یو کن اینکیو بیری مچ دیز مائی ہمبل اپیل تو یو آن جی آپ نے یہ مندر دیکھا میں مہاجر قوم کو گواہ بنا کر عطا حسین سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جس طرح سے اپنی پروپرٹیز کے کیس کے لیے اپنے اس جائداد کے کیس کے لیے اپنے کارکنوں سے پیسے جمع کر رہے ہیں آپ ہی کے کنوینر دکٹر امنان فاروق اسی لندن کے روٹ پر بہیمانہ طریقے سے شہید کر دئیے گئے لندن میں آئیرسائی کا انفلونس نہیں ہے لندن میں پاکستانی جنسیوں کا انفلونس نہیں ہے کیا آپ نے ایک دفعہ بھی یہ کوشش کی کہ لندن کی عدالتوں سے روجو کر کے یہ معلوم کیا جا سکے کہ دکٹر امنان فاروق ایمکیوم کے کنوینر جن کو آپ شہید انقلاب کا خطاب عطا فرمایا آپ نے اور آپ جس طرح سے رو رہے تھے آپ کی فوٹیج جب ہی میں آپ کو دکھا لیتا ہوں بھائی سمال کے بھائی ہنت سے بھائی آپ نے ایک دفعہ بھی یہ کوشش کی کہ اپنے کنوینر کے شہید ہونے اور ان کو شہید کرنے والے جو کلپریٹس ہیں جو ماسٹر مائنڈ ہیں ان کو مارنے والے اور ان کی مارنے والوں کی پلاننگ کرنے والے اور کون ان کے مرنے کے بینیفیشری ہے اس کا لندن کی عدالتیں اور وہاں کی سکاوٹلینڈ یارڈ اور ایمائے سیکس ایمائے فائب اس بات کا پتہ لگا کر آپ کو دے آپ کا 35-40 سال کا پرانا ساتھی شہید کر دیا گیا کیا آپ نے اس کی کوشش کی لندن کے عدالتوں سے رجوع کرنے کی تو میں مہجر کارکنان اور مہجر قوم کو گواہ بنا کر تاوہ سین سے یہ سوال کرتا ہوں اور اس سوال کا جواب چاہتا ہوں امید ہے کہ مجھے اس سوال کا جواب ملے گا تو جناب یہ آپ نے سنا صورتحال امید ہے بہتر ہو جائے گی کیونکہ یہاں پر تقریباً 24 سال ہوگے کراچی میں رہتے ہوئے کراچی میں میں نے خود اپنی آنکھوں سے جو کچھ دیکھا کیونکہ اب کہتا ہے کہ ہر طرح کی جو آپ کی جو توجہ یا اس کے بعد پھر آپ کی جو ایک لگن ہے وہ جہاں رہتے ہیں جہاں کھاتے ہیں پیتے ہیں جہاں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں جہاں جس سہر نے آپ کو پچان دی ہو شناخ دی ہو یقینی طور پر آپ کا ہر طرح سے لگاؤ جو ہے وہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے یعنی کہ ہر قسم کی اٹیچمنٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پر ہم نے دیکھا اسی زیادہ دور کی بات نہیں انہی تئیس سو بھی سالوں میں ہم نے دیکھا کہ مہاجر عوام میں بہت بڑی قربانیاں دی ہیں بے انتہا قربانیاں دی ہیں جب ہم بچپن میں اپنے گاؤں میں ہوتے تھے تب بھی ہم دیکھتے تھے پڑھتے تھے تو بڑے نام تھے لیکن اس کے بعد پھر جس طرح کی صورتحال ہوئی تو یقینی طور پر آج بھی کئی ایسے گھرانے ہیں جو اجڑے ہوئے ہیں جو اردو بولنے والے مہاجر سیاست دان ہیں اب ان کو بنانا چاہیے مہام کو سپورٹ کرنا چاہیے ان کی عوام ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو چکی ہے عوام بلکہ ان کے جو بنیادی حقوق ہیں واقعی ہی کراچی کی عوام کو ان کے بنیادی حقوق نہیں مل پا رہے ہیں جو ان کو ملنے چاہیے تھے پاکستان میں اگر سب سے زیادہ حقوق ہیں جو سلب کیے جا چکے ہیں جن کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ مہاجر کمیونٹی کا حق بنتا ہے مہاجر عوام کا حق بنتا ہے مہاجر قوم کا حق بنتا ہے کیونکہ نہ صرف یہاں سے وہ ریوینیو دے رہے ہیں بلکہ انہوں نے قربانی بھی بہت دی ہیں ایک عام پاکستانی کی نسبت بہت زیادہ قربانیاں دی ہیں تو بارہر آگے چلیں گے امید ہے معاملات بہتر ہوں گے ہماری تو یہی خواہش ہے تبقہ تو نہ اس طرف جھکو نہ اس طرف جھکو ہمارا صرف عوام اور عوام کے ساتھ جو ہونے والی زیادتی ہے اس طرف جھکو ہے کہ کسی بھی طرح ان کی مسائل حلو باقی ہم نے کچھ آپ کو خبر دی تھی جس میں اہم کیوم کے مصطفی عزیز عبادی صاحب کی طرف سے ایک بیان جاری ہوا تپریسلیس کے ذریعے جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اہم کیوم پاکستان کے رہنمہ انیس قیم خانی صاحب نے جیل میں دورہ کیا اور اس کے بعد پھر جو التعاف سین کے چاہنے والے ہیں ان کی وفادیاریاں تبدیل کرنے کے لیے دھباؤ ڈالا گیا تو ہم نے یہاں جیل ذرائع سے مختلف سورسز سے معلوم کیا تو ہمیں انکار کیا گیا یعنی کہ کسی بھی طرح اس بات کو تائید نہیں کی گئی اس کی تردید کی گئی کہ انیس قیم خانی نے دورہ نہیں کیا اچھا اس کے باوجود جب ہم نے ویڈیو پبلے کی تو اس کے بعد پھر جو مختلف سورسز ہیں ایمکیوم لندن کی طرف سے بھی تو انہوں نے بھی رابطہ کیا انہوں نے کہا نہیں یہ جو پریسلیز ہے ہم شواہد اور ثبوتوں کی مجیدات پر کہتے ہیں تو وہ پریسلیز ہماری حقائق پر مبنی ہے تو بہرہ آج ہم نے دیکھا کہ امت اخبار جو کہ ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ ایمکیوم کے خلاف ہی بہت زیادہ منگڑت خبریں بہت ساری خبریں چلاتا رہتا ہے تو آج امت اخبار نے بھی اس بات کی جو ایمکیوم لندن کے سٹیٹمنٹ تھا اس کی تائید کی ہے انہوں نے کہنا ہے کہ انہیسکرام خانی صاحب نے سینٹرل جیل کا دورہ کیا اور اس کے بعد فرحوا دیاریاں تربیل کرنے کی کوشش کی گئی وارالہ ہم نے ایک اور بھی ویڈیو میں تذکرہ کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ جو ایمکیوم کے لاپتہ کارکنان ہیں بڑی تعداد میں واپس آئے اور ایک طویل جیل کاٹنے کے بعد رہا ہوئے تھے شاکر جو کہ ایمکیوم منس روڈ کے سیکرنٹ چار تھے مختلف بات دالتوں میں جب وہ پیش ہوتے تھے ان کے اوپر کیسز ہیں تو ان سے اچھی شناسائی بھی ہے تو وہ بھی ان کی تصویر بھی میں نے کل دیکھی وہ بھی گمشد کی مطلب ایک دفعہ جیل سے زمانات پر یہا ہوئے اور اس کے بعد پھر کچھ عرصہ پہلے ایک دو مہنے پہلے شاید وہ لاپتہ ہوئے اس کے بعد پھر کل جو دیگر لاپتہ شہری واپس آئے ہیں ایمکیوم پاکستان کا عداب ہے کہ ان کی کاوشوں سے واپس ہیں تو ان میں واپس بازیاب ہو کر آنے والوں میں وہ بھی شامل تھے تو امید ہے کہ لوگوں کے گھر نہیں اجڑیں کہ معاملات بہتر ہوں گے دیکھیں بہت اجڑ چکے ہیں ہمیں تو وہ آنسوں وہ تکلیفیں وہ پریشانی ہیں جو کہ ہم عدالتوں میں دیکھتے ہیں وہ بیچین رکھتی ہیں چین سے نہیں بیٹھیں دیتی ہیں کیونکہ مائے بہنیں ان کی عزت عبرو تقریم ہیں اور وہ دھکے کھانے پر مجبور ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارے پاکستان کے داروں میں آپ بیٹے کی باپ کی شہر کی بھائی کی بازیابی کے لیے دھکے کھاتی ہیں تو ان کی کیا مزاج یا کیا رویہ اس کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے بڑا ایک کٹھن اور بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے تو اگلا جو پوئنٹ ہے جو خبر کا خاص طور پر جو آپ تک پہنچانا تھا وہ یہ تھا کہ ایمکیوم پاکستان کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا گیا جس میں کل کے یعنی کہ صیفے دینے کے اعلان کے بعد جو ایمکیوم پاکستان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایمکیوم پاکستان کے وفد کی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سر براہی میں تین وفا کی وزراء سمیت آلہ ستحی حکومتی وفد سے اسلام آباد میں ملاقات ہی ہے ایمکیوم پاکستان کا یہ بھی کہنے کہ ایمکیوم پاکستان کے وفد میں سینئر ڈیپٹی کنوینئر سید مصطویٰ کمال ڈاکٹر فاروق ستار سید امین الحق اور جعوید حنیف جو ہے شامل تھے حکومتی وفد میں وزیر دفاع خاجہ آصف اور اس کے علاوہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال وزیر ریلوے خاجہ سعاد رفیق وزیراعظم کے جو پرنسپل سیکٹری ہیں سید توقیر شاہ وہ شامل تھے اس کے علاوہ چیف کمیشنر مرد و شماری ڈاکٹر ندیم ندیم الزفر اور دیگر حکام بھی جو ہے وہ شامل تھے یہ ملاقات ڈھائی گھنٹے جاری رہی جس میں اب تک کی مرد و شماری کے عداد و شمار کے تمام پہلوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ایمکیوم پاکستان کے وفد نے مرد و شماری میں ہونے والی زیادتی اور نائنصافی پر شہری سند بلخصوص کراچی کا مقدمہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا ایمکیوم پاکستان کے کراچی میں ایمکیوم پاکستان کے وفد نے جو حکومتی وفد کے سامنے غلطیوں کی نشان دی کی ادارہ شماریات کی فائنڈنگ اور نتائج کو ثبوت جو ہے شبایت کے ساتھ پیش کیے حکومتی وفد نے پیش کیے جانے والے ثبوت و شاید کو بغیر جائزہ لیتے ہوئے ایمکیوم کے تمام تحفظات کو تسلیم کیا ایمکیوم پاکستان کے وفد نے مرد و شماری پر حکومت کی سنجیدہ رویے پر اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے مسائل حل کرنے کے لیے عملی اور فوری اقدمات کا مطالبہ کیا دونوں وفد میں معاملات کو حل کرنے کی جانب لے جانے کے لیے عملی کوشش تیز کرنے اور مرد و شماری کے عداد و شمار میں ہونے والی بے ذابطیوں کو فل فور روکنے پر اتفاق ہوا مرد و شماری میں شہری سندھ کے ساتھ ہونے والی نائنصافی اور اداری شماریات کی غلطیوں یا تداروں کے لیے ایمکیوم کی حکومتی وفد سے مزید ملاقاتیں ہوں گی یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومتی وفد اور ایمکیوم نے مل کر مسائل کے دیر پر عملی حل نکالنے پر جو اتفاق کیا اور مرد و شماری میں بغیر کسی تردد ایک ایک شہری کا درست اندراج ممکن ہو سکے گا یہ ایمکیوم پاکستان کا کہنا ہے بارہ جماعت اسلامی کی طرف سے بھی مسلسل جد جہد کی جاری ہے اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی احتجاج کی کال دی گئی ہے معاملات امید ہے بہتر ہوں گے امید ہے کہ جو میں نے گزارشات رکھی ہیں یہ آجزی اور ان کے ساری کے ساتھ آپ سب کو پسند آئیں گی اپنا خیال لکھئے گا اللہ تعالی ہمارے اس ملک کا شہر کا صبح کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ موسیقی